بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اس میں کیسے ارننگ ہوتی ہے یہ سارا پروسیجر میں آج دوبارہ رپیٹ کروں گا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گا اس کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کیجئے گا میرے وہ نئے دوست جو آج پہلی دفعہ میرے اس چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز میرے چینل منی فورال پیپل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سال لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو دسکرپشن میں لنک آویلیبل ہے جو تو اس بھی جوائن کرنا چاہے ہیں وہاں کلک کر کے اسے جوائن کر سکتے ہیں جنہوں نے ابھی اسے جوائن نہیں کیا دوستو اس میں جو منیمم ریچارج ہے وہ صرف اور صرف پانچ ٹی آر ایکس کا ہے پانچ ٹی آر ایکس سے آپ اپنا اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ کو ڈیلی کا جو ہے 3% سٹارٹنگ میں 3 سے 4% ملتا ہے اور لیول 2 پہ آپ کا جو ہے 5% ہو جاتا ہے اسی طرح چلتے جالتے لیول 12 پہ جا کے آپ کچھ 36% ڈیلی کا ملتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے اس میں سٹارٹنگ کرنی ہے انکم تو یہ ریچارج کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو یہ دکھائی گا کہ آپ نے کس میں ریچارج کرنا ہے ٹی آر ایکس میں ایثیری ایم میں ای آر سی ٹوانٹی یو ایس ڈی ٹی میں یا ٹی آر سی 20 یو ایس ڈی ٹی میں تو اگر آپ ٹی آر ایکس ٹرانڈ میں کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور مینیموم پانچ ٹی آر ایکس کا آپ اس میں ریچارج کر سکتے ہیں دوستو اب آپ یہ دیکھئے میں نے اس میں ریچارج کر دیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے ہم نے آنا ہے یہاں ٹریڈنگ کے اوپر یہ یہاں پر یہ ٹریڈنگ کے اوپر آٹھ ہزار انہوں نے مجھے سائن اپ بونس دیا تھا اب یہاں پر یہ دیکھئے میرے پاس اس وقت سیون پوائنٹ ون فائیو ہے تو میں آج کا بھی پرافٹ کلیٹ کرنے کے لیے میں ٹریڈنگ میں جاؤں گا یہ دیکھئے میں نے ٹریڈنگ پر کلک کیا اور یہاں پر یہ دیکھئے میں یہاں کراؤس کر دوں گا یہ چار سو ٹی آر ایکس پہلے میں یہاں کلیکٹ کروں گا یہ دیکھ لیجئے یہ کلیکٹ ہو گئے سکسیسفل پک اپ ہو گیا اور اب یہ میں زیرو پائنٹ نائن فائیو یعنی آلموسٹ ایک ٹی آر ایکس کو کلیکٹ کروں گا یہ چیک کر لیجئے یہ بھی سکسیسفل پک اپ ہو گیا پھر میرا یہ یہاں پر پوائنٹ ٹو فائیو آ گیا اس کو بھی میں سکسیسفل جو ہے گٹ کر لوں گا یہ بھی ہو گیا پھر زیرو پائنٹ سکس ٹی آر ایکس اس کو بھی میں یہاں سے گٹ کر لیتا ہوں اور یہ بھی سکسیسفل پک اپ ہو گیا اور دوستو اب یہاں پر بچا زیرو پائنٹ ٹو سکس اس کو بھی میں یہاں سے گٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ بھی سکسیسفل گٹ ہو گیا اب میرے پاس بیلنس میں دوبارہ یہاں ہوم پہ لیفٹ سائیڈ اپر کارنر پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو چیک کرتا ہوں میرے پاس کتنا بیلنس ہے تو دوستو میرے پاس یہاں پہ 9.21 ٹی آر ایکس کا یہاں پہ بیلنس ہے اس کا اگر میں نے ویڈرال لینا ہے تو یہاں میں ویڈرال پہ کلک کروں گا پیمنٹ میٹھر ٹی آر ایکس ہے تو یہاں پہ لیمٹ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنا یہاں پہ پی آؤٹ لینا ہے تو میں یہاں پہ اسے کہہ دیتا ہوں میں 9 ٹی آر ایکس کا یہاں سے پی آؤٹ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے ٹران ایڈریس بتائیے جو کہ سٹارٹنگ ویڈ ٹی شروع ہو رہا ہو تو میں اپنے ٹرسٹ وائلٹ میں جاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ ٹرسٹ وائلٹ میں میرے پاس یہاں پر سولہ ٹی آر ایکس آلریڈی یہاں پہ مجود ہے میں اس کا ریسیونگ ایڈریس یہاں سے کاپی کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں سے کاپی کیا اور اس کو میں وہاں جا کر کے پیسٹ کر دوں گا یہ یہاں پہ میں نے کہا مجھے نو ٹی آر ایکس کا ویڈرال چاہیے اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں سیکیورٹی پاسورڈ لکھوں گا دوستو یہ سیکیورٹی پاسورڈ وہ ہوتا ہے جو ہم اس میں جو ہے اکاؤنٹ بناتے وقت رکھتے ہیں اس کا ٹیکس جو ہے 0.18 TRX کٹے گا میں کنفرم پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے میں نے کنفرم پہ کلک کیا اب وہ یہاں سے کٹ گیا یہ دیکھئے ٹوٹل بیلنس پوائنٹ ٹو ون رہ گیا اور یہاں سے آپ چیک کر لیجئے یہ بیلنس یہاں سے آؤٹ ہو گیا اب ہم بیک کا بڈن دبا کے لیفٹ سائیڈ اپر کورنر پہ بیک کا بڈن دبا کے واپس آتے ہیں تو یہ چیک کر لیجئے میرے پاس یہاں پر صرف اور صرف 0.21 رہ گیا پہلے تھا 9.21 TRX تو یہاں سے یہ مائنس ہو گیا اب ہم جا کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ مجھے میرے وہاں پر ٹرسٹ وائلٹ میں یہ ملے ہیں 9 TRX کا مجھے پی آؤٹ ملا ہے یا نہیں ملا کیونکہ پہلے وہاں پر میرے 16 TRX موجود تھے تو چلتے ہیں ٹرسٹ وائلٹ میں تو جیہاں دوستو یہ دیکھ لیجئے ترنت مجھے مل گیا یہ میرے اب 16 سے 24 ہو گئے یہ چیک کر لیجئے 8.82 کا مجھے پی آؤٹ مل گیا یعنی 0.20 اس نے فیس کٹی نوڈ TRX کا میں نے پی آؤٹ لگایا تھا تو یہاں پر آپ چیک کر لیجئے مجھے 0.18 TRX اس نے فیس کٹی ہے اور مجھے جو ہے 8.82 TRX کا پی آؤٹ مل گیا میرے ٹوٹل بن گے 24.82 اب میں اس کو ری انویسٹ کر دوں گا اسی اپنے جو ہے ٹران فنڈ کے اندر میں جاتا ہوں وہاں پر اب یہاں پر دوستو دیکھئے میں ری چارج پر کلک کروں گا یہ میں نے ری چارج پر کلک کیا یہ مجھے یہاں پر ایک ایڈریس دے گا کہہ رہا ہے یہ TRX پر اپوزٹ کرنا ہے میں نے کہا جی یہاں یہ سیلیٹ کیا کہہ رہا ہے اس والے ایڈریس پر آپ مجھے یہاں پر بھیج دیجئے یہ میں نے یہاں سے کوپی کرنا ہے یہ میں نے کوپی کیا اور دوستو میں یہاں پر واپس آتا ہوں یہ دیکھئے میں نے سینڈ پر کلک کرنا ہے اور وہ ایڈریس جو میں نے وہاں سے کوپی کیا ہے اس کو میں یہاں پیسٹ کروں گا یہ پیسٹ ہو گیا کہہ رہا ہے کتنا یہ دیکھیں دوستو چوبیس اشاریہ بیاسی تو میں یہاں پر اسے چوبیس اشاریہ بیاسی نہیں کروں گا چوبیس اشاریہ ستر کر دیتے ہیں ٹونٹی فور پوائنٹ سیون جو ہے میں اس میں رینویسٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے نیکس پہ کلک کیا یہاں پر یہ دیکھئے میکسیمم ٹوٹل ٹونٹی ٹو پوائنٹ سیون ایٹ کنفرم کر دیتے ہیں یہ پروسیسنگ میں لگ گیا دوستو یہاں پر ٹرانسیکشن ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں ٹرانسیکشن فیس زیرو ٹی آر ایک سے موڈ ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں اوپر سٹیٹس کمپلیٹڈ لکھا ہوا آ گیا ہے تو یہاں پر دوستو یہ دیکھئے میرا ری چارج یہاں پر چوبیس اشاریہ اکانوے ٹی آر ایکس یہ چیک کر لیجئے یہ آ چکا ہے یعنی تقریباً آلماس پچیس ٹی آر ایکس تو میں اس کو ری چارج کر لیتا اس میں ری انویسٹ کر دیتا ہوں میں کہاں پہ آؤں گا ٹریڈنگ پہ آؤں گا یہاں پہ ٹریڈنگ میں یہ چیک کیجئے اور یہاں پر مجھے انویسٹمنٹ مائننگ پہ کلک کرنا ہے یہ میں نے ٹی آر ایکس لکھا اور یہاں پہ سیکیورٹی پاسورڈ لکھوں گا اور دوستو یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر دوں گا سکسیسفل انویسٹمنٹ یہ بھی لگ گئی میری اور یہاں پہ ہوم پہ واپس آتے ہیں تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھئے میرا یہاں پہ بیلنس بیسک بیلنس زیرو ہو گیا اور ایکسپیرینس اکاؤنٹ یارہ ہزار دو سو ہو گیا ہے اب میرے اس میں جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ لگ چکی ہے امید کرتا ہوں کہ ٹران فنڈ کے اوپر بنائے گی یہ ویڈیو جس میں میں نے آپ کو پیمنٹ پروف اور ویڈرال جو ہے یہ سب کچھ لائیو کر کے دکھایا ہے ویڈرال بھی کر کے دکھایا اور پھر اس میں رینویسٹ کر کے بھی دکھایا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ نے بھی اسے سٹارٹ کرنا ہو تو یہ منیمم اس میں جو ہے پانچ ٹی آر ایک سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے میرے کہنے میں کہنے پر آپ نے اس میں ایک سنگل پینی کی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی پہلے اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کرنا ہے حلال ہے حرام ہے اس کا بھی توئین آپ نے خود سے کرنا ہے اپنے بہاپ پہ کیجئے گا میرے کہنے پہ آپ نے اس میں انویسمنٹ نہیں کرنی امید کرتا ہوں کہ ٹران فنڈ کے اوپر بنائی گی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تھانکس فور واشنگ